موسیقی آج کی سادنا میں سوی سادگو کا سارت ہے سوی کا پرنام سوی ویڈیو ہون کر لیں سہیز ہو کے بیٹھ جائیں آنکھیں بن کر لیں ہاتھوں کو گیان مددہ میں رکھیں سہیز ہوتے جائیں آج کپالواتی سے سوات کریں گے کپالواتی سو کریں جھٹکے سے ساس نکالتے ہوئے پیٹ پائشٹوک نا بھی چک پائشٹوک ساس نکالتے ہوئے نا بھی چک پائشٹوک لگے گا نا بھی چک پائشٹوک کپالواتی میں ساس لینے کی جگوت نہیں ہوتی جل باہر نکالتے جاتے ہیں لگاتار اندر سے انساز جاتا ہے نا بھی پہ پوری سکتی کے ساتھ سٹوک لگائیں انہیں سٹوکوں سے جب پیورتن نا بھی چک میں آرہے ہیں جب پیورتن یہاں آرہے ہیں جب بدلاو یہاں آرہے ہیں ان بدلاو کو محسوس کریں نا بھی چک میں آتے ہوئے بدلاو کا احساس کریں پوری سکتی کے ساتھ نا بھی چک پہ میک چیتنا سٹوک لے جائیں اور جو وہاں سمبیدنہ اوتپن ہو جو ترنگ اوتپن ہو ان کا احساس کریں جھٹکے کے ساتھ سواس نکالتے ہوئے نا بھی چک پہ سٹوک کا پیلواتی پوری سٹوک کے ساتھ نا بھی پہ سٹوک لگاتار نا بھی چک پائشٹوک اور جو پائیورتن آپ کے اندھا آ رہے ہیں ان پائیورتنوں کو بھی محسوس کریں پرتیک شٹوک کے ساتھ جو صحیح میں بدلاؤ آ رہے ہیں جو من میں بدلاؤ آ رہے ہیں ان کو بھی محسوس کرتے جائیں کپالواتی کے پرتیک شٹوک سے آپ کے اندھا نیک سمبیدنا ہی پیدا ہو رہی ہیں انیک ترنگیں پیدا ہو رہی ہیں ان ترنگوں کو محسوس کرتے جائیں پرتیک شٹوک کے ساتھ آتے ہوئے پیورتن آتے ہوئے بدلاؤ کا گہرائی سے انوہب کریں شکشم سے شکشم ترنگ کو پکڑنے کی کوسس کریں جتنے شکشم بدلاؤ کو آپ پکڑتے ہیں اتنی گہائی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں تو کپالواتی سے جو پرتیک شٹوک لگ رہا ہے اس سے جو شکشم سمبیدنا جاگیت کو رہی ہیں ان ترنگوں کو پکڑنے کی کوسس کریں اپنے چیتنا سکتے کو اتنا شکشم بنا دیں کہ ہلکا سا ترنگ کا احساس بھی آپ کو ہو لگاتا اس ترنگ کو محسوس کرتے رہیں جو آپ کے اندر جاگیت ہو رہی ہے اور سہیج ہو جائیں شٹوک لگانا بند کر دیں سہیج ہو جائیں سہیج سمانے ہو جائیں اور جو پیورتن آ رہی ہیں ان کو محسوس کریں سہیج ہوتے جائیں آپ کا سریع آپ کا من سانت ہو چکا ہے پوری طرح سے سہیج سہل اور اس سرچتہ کی گہائی میں ڈوکتے جائیں جو کچھ اندر آگ جاگیت ہو رہا ہے اس کا احساس کریں اور سہیج ہوتے جائیں سہیج سال جتنا ادھک سہیج اور سال ہوں گے اتنا ہی ادھک آنند کی انگوٹی سانتی کی انگوٹی سہیج میں جو پھگٹ ہو اس کا احساس کریں محسوس کرتے رہیں سہیج کا مالک بننا ہے گلام نہیں سہیج سے کہیں کہ اب پوری ساتنہ میں ہم نہیں ہلیں گے منی من تین بار سہیج سے کہیں کہ اب ہم نہیں ہلیں گے اور اس پہا جب آپ سنکلف کرتے ہیں تو پھر سہیج کو ہلنا نہیں ہے آپ کی چیتنا کا آدھے سے سری کو ماننا ہے پوری طے سے سنکلف کا پالن کرنا ہے سری بار بار تمہیں ہلنے کو مجبور کرے گا کچھ نہ کچھ ایسے کان بھی دے گا جو تمہیں سری کو ہلانا پڑے لیکن تمہیں کون مجبور سنکلف کے ساتھ آج اس سنکلف کا پالن کرنے کی کوشش کرنی ہے صحیح کان اپن ہوتے رہیں گے لیکن آپ کو ان کانوں سے آگے جانا ہے سہیج ہونا ہے اس سر ہونا ہے سری بار بار کوشش کرے گا کہ آپ کو ہلنا ہی پڑے لیکن آپ کو سری کی نہیں سننی ہے آپ کو لگے کہ کوئی گیڑا کاٹ رہا ہے یا کہیں کھجلی ہو رہی ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں سننا ہے سری کہتا رہے اور آپ سنتے رہے ہیں لیکن آج سری کو اپنے اچھا سے چلانا ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کچھ ہے آپ آگ کھول کر دیکھیں لیکن آگ کھول کر دیکھیں میں تو کچھ نہیں ہوگا تو سری ایسے بہت سے کان آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ہوگا کرے گا لیکن آپ کو سری کی نہیں سننی ہے اپنی چیتنا سکتی سے جو سنکلپ کیا ہے اس سنکلپ کا پوری تیر سے پالن کرنا ہے جو بھی ہو ہوتا رہے چاہے کوئی کیڑا کاٹے مچھے کاٹے کھجلی ہو مگر نہیں ہلنا ہے پوری سکتی سے اس سنکلپ کو آگے بڑھاتے جانا ہے اور جو سری میں پگھٹ ہو اس کا بھی احساس کرنا ہے جو ہرجہ اندر آئے اس ہرجہ کا بھی احساس کرنا ہے اور جب بینہ کچھ کیے بینہ کے تیکے بینہ کسی حل سل کے آپ پھیر جاؤ گے تو اس ٹھیرنے میں ہی آپ کانتے کنو چیتنا سے جڑ جائے گا اس پر ماتما سے جڑ جائے گا اس پر انرجی سے جڑ جائے گا جس سے آپ کو سب کچھ پر آفت ہوگا روگوں سے مقتی ملے گی سکھ سمردھی بھی ملے گی ساتھی بھوتے کی چھائیں بھی پوری ہوں گی اور آتمے کی چھائیں بھی پور ہوں گی اس جیون کا لکش موقش تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ اس ستی میں ٹھیر گئے بینہ کسی حل چل کے بینہ کسی گتی کے اگر آپ پھیر پھائے موسیقی موسیقی تو ٹھہرنے کی کوشش کرتے رہیں کسی بچار کا انتظار نہ کریں کہ وہ ٹھہرتے رہیں ٹھہر جائیں رک جائیں گتی رک جائے اور اگر آپ صحیح کی گتی کو روکنے میں سپل ہو گئے تو آپ کے من کی گتی بھی رک جائے گی جس من نے آپ کو گلام بنا رکھا ہے اس کے آپ مالک بن جائیں گے گیہائی میں ڈوپتے جانا ہے جہاں من بھی سانت ہے سری بھی سانت ہے اس گیہائی میں ڈوپتے جانا ہے اور جو بھی ہو رہا ہو اسے ہوتے رہنا نہ ہے اسے روکنے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہے اس ارجہ سے چاہیں کچھ بھی کیوں نہ ہو جو انرجی آپ کے ٹھہرنے سے پگٹ ہو اس کے ساتھ آپ کے اندر کوئی بھی گھٹ نہ کیوں نہ گھٹے آپ کو کیول اس کو درشتہ بھاو سے دیکھنا ہے ساکسی بھاو سے دیکھنا ہے چاہے سری میں کمپن ہو جنجناٹ ہو سردی لگے گرمی لگے کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو بجلت نہیں ہونا ہے آپ کو تو کیول آگ بند کر کے ٹھہرنا ہے سری کی گتی کو روکنا ہے سری میں کوئی حل چل نہیں کرنی ہے لیکن سیم انرجی سے اگر سری کامپ ہے تو کامپنے دینا اسے روکنا بھی نہیں ہے اور لگاتا اس ارجہ کو محسوس کرتے جانا ہے لگاتا اس ارجہ کو بڑاتے جانا ہے اور جدی اگر تم ٹھہر پائے اگر آپ رکھ پائے تو یہ صحیح آپ کا گلام بن جائے گا آپ کا سیبک بن جائے گا اور یہ صحیح اور من جب سیبک بن جائے گا تو آپ کے انشاء کارے کرے گا اور جتنا یہ آپ کی چیتنا کا انگامن کرے گا جتنا چیتنا کو مانے گا اتنا ہی سکتھی پون اور بیارٹ بندہ چلا جائے گا آپ کی چیتنا اتنی بیارٹ ہو جائے گی جیسے یہ اینجی پوئے بھرمان میں بھی سکتا ہے ایسے ہی آپ کی چیتنا سکتی بھی پوئے بھرمان سے جڑ سکتی ہے پوئے بھرمان میں اور جا کا استان تنبی کر سکتی ہے تو اس لئے صحیح کو روکنا ہے صحیح کی گتیوں کو روکنا ہے شروع میں تو آپ کوشش کرتے ہیں لیکن بات میں یہ شہم روک جاتا ہے اور پھر من بھی روک جاتا ہے تو بھی صحیح اور من دونوں سے ساتھ ساتھ چلتے ہیں صحیح روکا تو من روک گیا لیکن اگر من کو کوشش کریں گے روکنے کی تو صحیح نہیں روکے گا من لگاتا بچار کرتا جائے گا آپ روکنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی آج سفل ہو جائیں گے اس لئے آپ کو من کے بچاروں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے وہ تو سہم سانت ہو جائیں گے سہم روک جائیں گے سب سے ستھول حصہ ہے تو من سکشمی چاہے تو جب ستھولتہ روک پھیر جاتی ہے تو سکشمتہ بھی پھیر جاتی ہے اس لئے جو بالکل سانت ہو جاتا ہے بھائے اس ارجہ سے سہج میں جڑ جاتا ہے تو اس لئے کبھی بھی من کو روکنے کی کوشش نہ کریں کیول سہی کو روکنے کی کوشش کریں سہی کو آدیج دیں سہی کو غلام بنائیں اور جو سہی کو غلام بنائیں گے تو آپ کا من بھی غلام ہو جائے گا اور یہی ستھولتہ یہی کہہائی آپ کو اس پر ماتمہ کی اور لے جائے گی ایسی گہری چیتنا ایسی گہری ارجہ آپ کے اندر جاگت ہوگی کی پورا سریر اس ارجہ سے بھر جائے گا اور آپ کے سہی کے روم روم میں یہ ارجہ جاگت ہوگی اور پھر سکشم اس طرح پر آپ کے ایک ایک روک ختم ہو جائیں گے آپ کے سارے ایک روک ختم ہو جائیں گے من کے روک ختم ہو جائیں گے سری اور من روکوں سے مقت ہو جائے گا ایسی سہر ساہاں موسیقی 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 لگاتا اس ارجہ کا احساس میں ڈھوکتے جائیں جو اندر جاگت ہو رہی ہے بینہ کسی بچائے کے بینہ کسی پرتکریا کے کبھی جیسے جیسے آپ ٹھہرتے جا رہے ہیں یہ ارجہ آپ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے لگاتا ہے اور جب بڑھتی جا رہی ہے اور جب اس ارجہ کا احساس ہونا سو ہوتا ہے تو ایک نیا جنم ہوتا ہے ایک آنند میں جیون کا جنم ایک پرم کا جنم ایک سانتی کا جنم اور پھر اندر سے پوریتے سے خالی ہو جاتے ہیں تمہارے اندر رکھت آ جاتی ہے خالی بنا جاتا ہے مون ہو جاتے ہیں اور مون میں پرویش کر جاتے ہیں اور جب خالی ہوتے ہیں تبھی کچھ جان پاتے ہیں تبھی جب تک خالی نہیں ہوں گے تب تک اندر کچھ نہیں آسکتا یہ ارجہ بھی تبھی آپ کے اندر جاگت ہوتی ہے تبھی ارجہ آپ کے اندر آتی ہے جب آپ خالی ہو جاتے ہیں آپ رکھت ہو جاتے ہیں کیونکہ جو برطن بھا ہوا ہے اس برطن میں کچھ بھی نہیں آسکتا اور جیسے ہی وہ برطن خالی ہوتا ہے تو آپ اس میں کچھ بھی بھر سکتے ہیں اسے پکائے سرجہ کو بھرنے کے لیے بھی آپ کو اس میں بہت کچھ کھالی کرنا پڑتا ہے اپنے ویچاروں کو خالی کرنا پڑتا ہے اپنے نکاتمہ بھاو کو خالی کرنا پڑتا ہے آپ کے اندر جو نکاتمہ بھیچار ہیں گود کے بھاو، عشاء کے بھاو، گھرنا کے بھاو ان سب کو نکال بھیٹنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرنی ہوتی ہے سیم دور ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے ہی آپ سیم میں ٹہرتے ہیں ٹہرتے ہی یہ بھیچار سب ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جب نکاتمہ بھیچارے ختم ہوتے ہیں نکاتمہ گر جائیں ختم ہوتی ہیں تو سکاتمہ گر جائیں وہ کا پرشار بڑھتا ہے جب روک کے گھنے ختم ہوتے ہیں تو نروگی کے گھنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جب روک کے کیٹانوں ختم ہوتے ہیں تو سواست سیلس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ ٹھہرتے ہیں تو پرتیک سیلس کے اس طرح پر آپ سواست ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ہرجہ کو لگتاہ بڑھاتے جائیں جو آپ جندہ پویش ڈر رہی ہے اس ہرجہ کا لگتاہ احساس کرتے جائیں آپ سرسنگ میں جاتے ہیں سرسنگ سن کر آتے ہیں لیکن سرسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیچاروں کو سن کر آئیں سرسنگ کا مطلب ہے ستھ کا گہرہ ساند دے اس ستھ کے پاس آپ ہو جائیں لیکن آج سرسنگ کے والے ایک بیچاروں کا کھیل بن کر رہ گیا ہے بیچار سنتے ہیں کچھ پل کے لیے اچھے لگتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے آتے ہیں کچھ نہیں ملتا پورا جیون ایک جھوٹی کلپنا کہ ہم گروہ سے جڑ گئے گروہ منتر ہم کو مل گیا اور ہمیں موقش مل جائے گا اور ایک جھوٹی کلپنا میں ہی پورا جیون کتم کر دیتے ہیں تو کیول گروہ ملنے سے یا گروہ کے ساند میں ہونے سے کچھ نہیں ہوگا گروہ تو کیول راستہ دے سکتا ہے اس پر ماتمہ تک جانے کا چلنا تو سیم کو ہی پڑے گا بینہ چلے کچھ بھی سمبو نہیں ہے اگر آپ چلنے کو تیار نہیں ہیں تو کتنا بھی بڑے سے بڑا گروہ کیوں نہ مل جائے اس پر ماتمہ کیوں نہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے پھر بھی آپ اس اورجہ کو نہیں جان پائیں گے اس اورجہ سے نہ جڑ پائیں گے تو اس اورجہ سے جڑنے کیلئے چلنا تو سیم کو ہی پڑے گا ٹھہرنا تو آپ کو سیم کو ہی پڑے گا اور اس ٹھہراب میں ایک اندجار بھی ہے ایک پرتکشا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں ہوتا ہم سوچیں کہ آگ بند کر کے بیٹھیں اور کچھ ہی پلوں میں پر ماتمہ ہم کو مل جائے کیا ارجہ ہمیں محسوس ہونے لگے تو یہ بھی سمباب نہیں ہے کیونکہ جنموں کی آترائے ہیں کچھ بھی اقتی پہلی بار بیٹھتے ہیں اور پہلی بار میں ہی اس ارجہ سے جڑ جاتے ہیں اور بہت سارے انہوں کر کے پاپس آتے ہیں کیونکہ ان کی پچھلی یادترائیں ہیں اور کچھ کی جیون کی پہلی شروعات ہوتی ہے تو ان کو سمیں تو لگتا ہے تو اس ٹھہرنے میں آپ کو سمیں کا بھی انجار کرنا ہے جو آپ لگاتار ٹھہپتے ہیں لگاتار بھاس کرتے ہیں لگاتار سانت ہوتے ہیں تو یہ ارجہ آپ کے ساتھ سے جڑ جاتی ہے کہ آپ کو کوشش نہیں کرنی ہوتی کچھ کہنے کی جووت نہیں ہوتی تو اس ٹھہرام میں پرتکشا بھی بہت جوئی ہے اور ایک گہری پرتکشا اس گہائی میں جاتے ہوئی چیتنا کتنی طبر گتی سے آپ کے اندر پویش کرتی ہے یہ سب آپ کے چیتنا کے عشتوں پر نیوہ کرتا ہے کیونکہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس پر شیم کو ہی چلنا ہے اور شیم ہی جا رہے ہیں اور کوئی اس راستے پر آپ کے ساتھ نہیں ہے نہ کوئی ناتے دار نہ رشتے دار نہ کوئی گروہ نہ کوئی اور شیم کا راستہ شیم ہی چلنا ہے اکیلے اس رہا پر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کی چیتنا کے جگہ جگہ ٹھہرام بھی آ رہے ہیں جگہ جگہ انبھوک کے بڑھ تو آپ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں لگاتا اس گہائی میں بڑھتے جائیں اس گہائی میں ڈوبتے جائیں اور جو ارجہ جاگت ہو رہی ہے اس جو ارجہ کا احساس بھی کرتے جائیں پوری چیتنا سے اس گہائی میں ڈوبتے جائیں پوری سکتی سے اس ارجہ میں ڈوبتے جائیں ادھوت گہرائی سانتی میں ڈوبتے جائیں گہرہ اور گہرہ اور ادھوت گہرہ لگاتا اس گہائی میں ڈوبتے جائیں اس تھی ہوتے جائیں سانت ہوتے جائیں موسیقی 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 پوری سکتی کے ساتھ اس حرجہ کو جاگت ہونے دیں آج وہ تھوڑ جاتا ہے حساس کرتے جائیں جہائیوں میں ڈوبتے جائیں ڈوبتے جوڑ جاں در پویش کر رہی ہے اس کو لگاتا ہے میں سنسے کیا آپ کے سر سے لے کر پیرو تک سوڑیا کا پبھا بڑھتا جا رہا ہے پھر سے لے کر پیرو تک یوڑ جا آپ کے اندر جاگیت ہو رہی ہے آپ کے روم روم میں یوڑ جا بھرتی جا رہی ہے وہاں سری سرجہ سے بھرتا جا رہا ہے وہے سری میں کمپن جنجنا اور ترنگیں بڑھتی جا رہی ہیں ادھو ترنگوں کا احساس آپ کا سیر میوگ ہوتا ہوا آپ کے سیر کا روم روم ساشت ہوتا ہوا وہے سری میں اور جا کا پبھا بڑھتا ہوا چاہیے ایک ایک ہترے میں پبھا بڑھتا ہوا موسیقی جو اورجہ بڑی اس اورجہ کا احساس کریں جو انرجی جاگت ہوئی ہے اس انرجی کو محسوس کریں اس انرجی کو محسوس کرتے ہوئے دھیر دھیر چیتنا میں باپس آئیں گے چیتنا میں باپس آنے کے لئے اپنے چہرے کو دیکھیں جیسے آپ سیم کو آئینے میں دیکھتے ہیں سیم کو دیکھنے کی کوسس کریں اور سیم کو دیکھتے ہوئے چہرے کے بھاو کو محسوس کریں اور چہرے کو مسکانے کا حدیث دیں چہرے کو مسکانے کے لئے کہیں اور یہ مسکہہٹ دھیرے دھیرے بڑھتی ہو جائے دھیرے دھیرے مسکہہٹ بڑھتی ہوئی لگاتا دھیرے دھیرے مسکہہٹ بڑھتی ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے کھلکلات آتی ہوئی ہلکی ہلکی کھلکلات آتی ہوئی دھیرے دھیرے ہلکی ہلکی کھلکلات اور یہ کھلکلات پھر کھلکہ ہسنے کے لئے کھلکہ ہسیں کوئی سکتی سے ہسیں صحیح کہ روم روم ہسنے لگے ایسی ہسی جو روکنے سے بھی نہ رکھے پرتے ایک سیلس جاگیت ہو جائے وہ ایسی جاگیتی کو محسوس کرتی ہوئے ہاتھ کے ہاتھیلیوں کو رب کریں گرم کریں آنکھوں پر لگائیں چہرے پر لگائیں وہ دھیر دھیر آنکھیں کھولتی ہوئے چیتنا میں باپس آ جائیں